بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ لوگ خرید سے ہوں گے سٹوڈنٹس ہم نے ٹی ویس لیکچر میں لوکوموشن ان وٹی بیٹ سٹارٹ کیا تھا اور اس میں ہم نے فیشیز میں لوکوموشن کو پڑھا تھا ٹی ویس لیکچر میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں لوکوموشن ان ایمفیبینز تو اگر آپ ایمفیبینز کے بات کریں تو آپ کو پتا ہے کہ جو ایمفیبینز ہیں یہ ایسے اگنیزمز ہوتے ہیں جو کہ وارٹر اور لینڈ دونوں پہ یہ اپنی زندگی گزارتے ہیں اب یہ جو ایمفیبینز ہیں ان میں کون سے ایمفیبینز پھائی جاتی ہیں جو ان کو موف کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں اور لینڈ اس کے علاوہ وارٹر میں جب یہ رہتے ہیں تو پانی میں سویم کرنے میں ان کو ہیلپ کرتی ہیں تو اگر آپ ان کی بوڈی کو دیکھیں تو ان کا بوڈی کا جو جنرل سٹکچر ہے وہ فیش لائک ہے کیونکہ فیشیز ان کی انسیسٹرز ہیں اس لیے جو ان کی بوڈی کا جنرل سٹکچر ہے وہ فیشیز سے ملتا جاتا ہے لیکن ظاہر سے بات ہے یہ کیونکہ لینڈ پہ بھی رہتے ہیں تو ان میں بہت ساری ایڈیپٹیشنز پھائی جاتی ہیں جو ان کو لینڈ پہ رہنے میں ہیلپ کرتی ہیں عام طبیل جو ایمفیبینز ہیں دو طرح کی لوکوموشن شو کرتے ہیں ایدر در ریگل بے گریلی انتے ہیں وان کا چندہ جاللہ اگرہ کی رضا سے ہے یہ اپنے بے گریلی کے در ریگلنگ موپلنٹ شو کرتے ہیں یعنی ذو در بہتے ہیں اگرہ کی رضا سے ہے اگرہ کی رضا سے پہلے اگرہ کی رضا سے بھی کریں اس موپمیٹ زمین سے پہلے جیسے یہ کی شرم کر رہے ہیں کیونکہ اس موپمنٹ کے دوران جو چھتے ہیں وہ زمین کو ٹرچ نہیں کر رہی ہوتی ہے تو بلکل ایک دوسری طرف کچھ جو انفیبینز ہیں وہ اپنی بوڈی کو ریز کرتے ہیں اور پھر اس کو آگے کی طرف تکیلتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا فروگز کو وہ جمپ کرتے ہیں اپنی جو پشلی ٹانگیں ہیں ان کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں اگلی ٹانگوں کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں اور جو ہے جمپنگ کرتے ہیں تو بکل اسی طرح ہیں کہ اپنی بوڈی کو ریز کرتے ہیں لیکس پہ اور پھر اس کو آگے کی طرف دھکیلتے ہیں اب آپ کو یہاں پر دیفرن طرح کی ایمفیبینز دکھائے گئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیسیلینز ہیں آپ دیکھیں کتے دیفرن طرح کی ایمفیبینز ہیں یہ دیفرن طرح کی موومنٹ جو شو کرتے ہیں یہ سیسیلینز ہیں یہ سلیمینڈرز ہیں اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ فروگ ہے اور یہ توڑ ہے یہ دیفرنٹ کائن کے ایمفیبینز ہیں جو کلاس ایمفیبیا سے بلونگ کرتے ہیں اب اگر آپ انیورنز کے بات کریں انیورنز میں آتے ہیں فروگز اور توڑز تو ان کا جو پورا سکیلٹن اور مسکر سسٹم ہے ان کے مسلز جو ہیں یہ سپیشلائز ہوتے ہیں فورا یونیک ٹائپ آف سویمنگ اینڈ جمپنگ یعنی کہ یہ ان کے جو مسلز سکیلٹن ہیں ان کو سویمنگ کرنے میں اور ڈیفرنٹ طرح کی یعنی ایک یونیک قسم کی جمپنگ موویمنٹ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں اور اس کے لیے ان کے جو فور لیمز اور ہائن لیمز ان کے جو اگلی اور پشلی ٹائپ ہیں دونوں کے مسلز ان میں ہیلپ کرتے ہیں ان کو اس طرح کی موویمنٹ کرنے میں فروگ اور توڑز توڑ ہیں یہ واک بھی کرتے ہیں اور ہوب بھی کرتے ہیں دیگراؤنڈ دیر سٹرونگ ہائن لیمز اب آپ یہاں پر دیکھیں آپ کو دکھایا گیا کہ جو فروگ ہے وہ جمپنگ کیسے کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے یہ اپنے جو ہائن لیمز ہیں پیچھلی بھی ٹائپ ہیں ان کو یہ دیکھیں ایکسٹینڈ کر رہے ہیں اور پھر اس پر زو لگا رہا ہے گراؤنڈ پر اور اس کو یہ جو مسلز ہیں ایکسٹینسر مسلز ٹائپوں کو کھول رہے ہیں ایکسٹینڈ کر رہے ہیں پلس اس کو آگے کی طرف جو ہے موف کروا رہے ہیں اور دیکھیں یہ اگلی ٹائنگوں کے ذریعے پھر اگلی ٹائنگیں ایکسٹینڈ ہو رہی ہیں اور اس کو زمین پر لینڈ کرنے میں ہیلپ کر رہی ہیں یہاں پر آپ دیکھیں لونگ ہائن لیمز آر فالڈی ڈا شیپ آف زی ویندہ فروگ پریپیر ٹو جمپ آپ دیکھیں ہی لونگوری زی کی فورمز میں اپنے آپ کو چالتے ہیں جنگ و queremos اگلی ہائن لگ رہے ہیں اس کے بعد ہائن لنگگ رو میاتیں پری پیشلی ٹائنگیں س loneliness من فروگ پسپے جمپ رہی ہیں اس کے بعد پر 백신 فرو کرتے ہیں تو وہ مبتا کوے لینڈ کرنے میں زمین پر دوبارہ چالتے ہیں جو ہے لنگ قائم فراغ میں جو ان کی ہائنڈ لیمز ہیں اور فال لیمز ہیں ان کے مسلس ان کو اس میں ہیلپ کرتے ہیں دیکھیں یہ ٹوی فراغ دکھایا جا رہا ہے اب دیکھیں یہ کیسے جو ہے موف کر رہا ہے جمپ کیسے کرے گا اب دیکھیں اس کو اپنی پچھٹی ٹانگیں جو ہے ایکسٹینڈ کر رہا ہے اور اپنی ٹانگوں سے آنکھیں جو ہے لینڈ کر رہا ہے اپنے ہائنڈ لیمز میں نے بھی آپ کو بتایا کہ یہ اپنے ہائنڈ لیمز کے ذریعے جو ہے لینڈ پہ موف کرتے ہیں ہاپ کا مطلب ہوتا ہے سمال ڈسٹنس پہ موف کرنا جمپ جو ہے زیادہ ڈسٹنس پہ موف کرنے کو جمپنگ کہتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ فراغ جو ہے وہ جمپ کیسے کرتے ہیں یا ہاپ کیسے کرتے ہیں اب ہم پڑھتے ہیں لوکوموشن ان ریپٹائلز ریپٹائلز آپ جانتے ہیں لیننے والے جاندار کلاتے ہیں ان کا جو لائف سٹائل ہے اس میں بہت یونیک ایڈیپٹیشنز پہ جاتی ہیں جو ان کو لوکوموشن میں ہیلپ کرتی ہیں اگر آپ ان ایڈیپٹیشنز کو دیکھیں تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ ان کا جو بوڈی کا جنرل سٹرکچر ہے وہ انفیبین سے ملتا جلتا ہے کیونکہ انفیبین ان کے انسیسٹرز ہیں تو انشینٹ ایفیبین سے ان کا جو جنرل بوڈی کا سٹرکچر ہے وہ انہیٹ ہوا ہوگا ہے انہی سے ان کو ٹرانسفر ہوا ہوگا ہے لیکن ان میں زیادہ بہتر ایولوشن ہے سکیلٹن کی تاکہ ڈیفرن طرح کی لوکوموشن کرسکیں ڈیفرن طرح کی موپمنٹس کرسکیں عام طور پر جو ریپٹائلز ہیں ان کا جو سکیلٹن ہوتا ہے ہائیلی اوسیفائید ہوتا ہے بونی سکیلٹن ہوتا ہے ان کا اور ان کو زیادہ سپورٹ اور سٹرنھ پروائید کرتا ہے موپمنٹ کے لئے یہاں پہ آپ دیکھیں ڈیفرن ٹائپس کی ریپٹائلز آپ کو دکھائے جا رہے ہیں جو آپ دیلی اپنی لائف میں دیکھتے بھی ہیں آپ سنیکس کو دیکھتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بوڈی پر کوئی لیمز پریزنٹ نہیں ہوتے اور باقی جتنے بھی ریپٹائلز ہیں ان میں لیمز پریزنٹ ہوتے ہیں ایک کے ذریعے موپ کرتے ہیں لیکن سنیکس ڈھوائیں ان میں مارس پریزنٹ نہیں ہیں لیکن ان میں مارس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کے بوڈی میں جن کے لئے ریپس ہیں اور بیلی کے سکیلز ہیں ان کو موپ کرنے میں ہلپ کرتے ہیں ہم نے پڑھا ہے کہ جو سرویکل ورٹی بری ہیں جن کو ہم نیک ورٹی بری بھی کہتے ہیں سرویکل ورٹی بری ان کو کریٹر فریڈم اوف موپمنٹ کو علاو کرتے ہیں ان کو سر کو گھومانے میں ہیلپ کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کروکوڑا کا سکلٹن آپ کو دکھایا جا رہا ہے اس میں آپ دیکھیں یہ سرکل وٹی بری ہیں جو نیک ریجن میں پائے جاتے ہیں ان میں سے جو فرسٹو وٹی بری ہیں میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا بھی تھا کہ ان کو کہتے ہیں ایٹلس این ایکسز اس میں جو ایکسز ہے یہ زیادہ موڈیفائیڈ ہوتا ہے فور روٹیشنل موکمنٹ آپ نے دیکھا ہے فیبنز جو ہیں وہ اپنی نیک کو روٹیٹ نہیں کر سکتے لیکن جو ریپٹائلز ہیں ان میں جو ایکسز ہے موڈیفائیڈ فور روٹیشنل موکمنٹ ان کو سرکو گھومانے میں یہ جو وٹی بری ہے یہ ہیلک کرتا ہے پلس ان میں جو ان کے ریپس ہوتے ہیں یہ ہائیلی موڈیفائیڈ ہوتے ہیں تو ایڈ دیم ان دیر لوکوموشن خاص طور پر آپ سنیکس کے ریپس کی بات کریں تو جو سنیکس کے ریپس ہیں وہ اٹیچ ہوتے ہیں ان کے ریپس ہوتے ہیں اب آپ یہاں پر دیکھیں یہاں پر آپ کو سنیک کی ونٹل سائیڈ دکھائی جاری ہے اس کے اوپر آپ کو سکیلز نظر آ رہے ہیں یہ جو سکیلز ہیں یہ ان کی ونٹل سائیڈ پر ان کی بیلی پر پریزنٹ ہوتے ہیں اور ان کو زیادہ اجائل موڈیٹی پروبائیڈ کرتے ہیں جائل کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ فاسٹ موڈیٹی پروبائیڈ کرتے ہیں جائل کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ فاسٹ موڈیٹی پروبائیڈ کرتے ہیں اور ان کو زمین پر گریپ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں پلس ان کے جو بیلی کے سکیلز ہیں اٹیچ ہوتے ہیں تاکہ جو مسلز ہیں وہ زیادہ اچھے طریقے سے ان کی موڈیٹی کو کنٹرول کر سکیں آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں ان کے جو وینٹل سائڈ ہے اس پر آپ دیکھ رہے ہیں جو اٹیچ ہوتے ہیں جو اٹیچ ہوتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ورٹیبل کولم آپ دیکھ رہے ہیں کتنا لمبا ہے جو اٹیچ ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ریپز اٹیچ ہیں یہ جو کروڈ آپ کو سٹکٹر نظر داریں دیزہ ریپز اور یہ اٹیچ ہوتے ہیں نیچے سائیڈ پر بیلی سکیلز اگر آپ پری ہسٹوریک ریپٹائلز کے بات کریں ان کے بہت جو قدیم ریپٹائلز ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ ان میں جو موفمنٹ تھی ان کے کیسے موف کرتے تھے دے ور بائی پیڈل بائی پیڈل کا مطلب ہوتا ہے دو ٹانگوں پر چلنا وہ اپنی پشلی دو ٹانگوں کو چلنے کے لئے استعمال کرتے تھے ان کا جو پیلویس تھا جن کے ساتھ ان کی پیلویس وہ ریجن ہوتا ہے آپ جانتے ہیں پیلوی گرڈل یا پیلویس جو ہے یہ ان کے ساتھ ہماری ہائن لیمز یا لیکز اٹیچ ہوتی ہیں ان کی جو پیلوی گرڈل تھی یا پیلویس تھا وہ نیرو ہوتا تھا اور اس کے ساتھ جو ہے ان کی جو ٹیل ہوتی تھی وہ زیادہ ہیوی ہوتی تھی ان کی بوڈی کو بیلنس کرنے کے لئے اب بائی پیڈل لوکوموشن کے ان کو کیا فائدہ تھا کہ اس سے ان کے جو اگلی والی جو ٹانگیں ہیں اگلی والی جو پینٹریز ہیں وہ فری ہوتے تھے تاکہ سانی سے اپنے شکار کو پکڑ کے کھا سکیں اور کچھ انیملز میں یہ جو ان کے فرنٹ اپینٹریز تھے ان کو فلائی کرنے میں بھی ہیلپ کرتے تھے وہ یہاں پر دیکھیں آپ کو یہاں پر ڈائنوسور دکھایا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی یہ پائی پیڈل ہیں ان کی پچھلی دو ٹانگیں جو ہیں ان کو واک کرنے کے لئے اگلی دو ٹانگیں ان کی دیکھیں فری ہیں جس کے لئے یہ اپنے پریے کو کیپچر کرتے ہیں اور پس آپ دیکھیں کہ ان کی جو ٹریل ہے کتنی لمبی ہے آؤٹ سٹیچڈ ہے بائی کو نکلی ہوئی ہے یہ ان کی بوڈی کو بیلنس کرتی ہے ہم پڑھتے ہیں لوکوموشن ایئر اب آپ جانتے ہیں جو ایئر ہے اس میں فلائی کرنے کے لئے بہت ساتھ ڈیفرنڈ ڈیپٹیشنز جو ہیں یہ چاہیے ہوتی ہیں کیونکہ ایئر میں فلائی کرنے کے لئے بوڈی کا لائٹ ویٹ ہونا بہت ضروری ہے تو ہم پڑھنے لگے ہیں کہ جو اینیملز فلائی کرتے ہیں یعنی کہ برڈز ان میں کون سے ڈیپٹیشنز پائی جاتی ہیں جو ان کو فلائی کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں تو اگر آپ برڈز کے سکیلٹن کو دیکھیں تو برڈز کا سکیلٹن ہے ہائیلی موڈیفائیڈ فلائیٹ سب سے جو ان میں یونیک یا اوویس جو ان کی جو بہت واضح ایڈیپٹیشن ہیں ڈیارٹیز ان کی جو بوڈز ہوتی ہیں ان کے اندر لارچ ایئر سپیسیز ہوتی ہیں تاکہ ان کی بوڈی کو لائٹر بنایا جائے اور ایزی لی یہ ایئر میں فلائی کر سکیں اور آپ یہاں پر دیکھیں یہاں پر آپ کو دکھایا جا رہا ہے سٹرونگ مسلز فلائیٹ مسلز ان کے سٹرونگ ہوتی ہیں تاکہ ان کو فلائی کرنے میں ہیلپ کریں ان کو لائٹ ویٹ بناتی ہیں اور لارچ لنگز تاکہ زیادہ ایفیشنٹلی ریسپائر کر سکیں ایکٹیف فلائیٹ کرنے کے لئے آپ دیکھیں تو فور لیمز ایوالو انٹو ونگز آپ دیکھیں ان میں ایک ایڈیپٹیشن کیا ہے ان کی جو اگلے لیمز ہیں فور لیمز یہ موڈیفائیڈ ہیں انٹو ونگز تاکہ یہ فلائی کر سکیں اور ان کے جو پیکٹوریل مسلز ہیں ان کے اگلے والے حصے کے جو مسلز جو ان کے ونگز کو ساتھ اٹیچ ہیں تاکہ ونگز کو فلائیٹ کے دوران اوپر نیچے موو کروا سکتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ڈاؤن سٹوک کا مطلب ہوتا ہے نیچے کی طرف موو کرنا اور اپسٹوک اوپر آپ دیکھ رہے ہیں پروں کو اوپر نیچے موو کروانے کے لئے ان کے جو مسلز ہیں بہت سٹونگ ہوتے ہیں تاکہ اسی لئے ہواہ میں موو کر سکیں اب ان کا سٹرنم کے گرہ بات کریں اس سٹرنم ہم نے پڑھا تھا ہماری چیسک بونڈ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ان کا جو سٹرنم ہے اس موڈیفائیٹ انٹو کیل اب آپ یہاں پر دیکھیں اس اس کیل کیل آف سٹرنم آپ یہاں پر نظر آ رہی ہیں کیل جو ہے اس کے ساتھ مسلز اٹیچ ہوتے ہیں دیز آر فلائٹ مسلز آپ کو یہاں پر فلائٹ مسلز نظر آ رہے ہیں یہ دونوں فلائٹ مسلز ہیں جو جب کونٹریکٹ اور ریلیکس کرتے ہیں تو ونگز کو اپورٹ انڈ ڈاؤن وڈ ان کے اوپر نیچے موڈ کرنے میں یا پھڑ پھڑانے میں ونگز کو ہیلپ کرتے ہیں آپ یہاں پر دیکھیں یہاں پر آپ کو سٹرنم دکھائی جا رہی ہے بریسٹ پون بھی سے کہتے ہیں یہ کتنی ان میں آپ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ لارج ہے تاکہ فلائٹ مسلز کو اٹیچ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ مسلز اٹیچ ہوتے ہیں جو کہ اس کو اٹیچ کرتے ہیں اس فولم کے ساتھ ان کی ونگز کے ساتھ تاکہ یہ موڈ کر سکتے ہیں آپ کو یہاں پر دک نہ کر سکتے ہیں بھی جا رہے ہیں کہ دو مین فلائٹ مسلز اٹیچ ہوتے ہیں کیل کے ساتھ تاکہ جو یہ ونگز ہیں یہ موف کر سکیں آیا وڈ bian τα وڈ ڈ ڈ آن وڈ ان کو کیا فائدہ ہے جب ایر ان کے اوپر سے فلو کرتی ہے تو کورڈ سرفیس سے ایر بڑی آسانی سے فلو کر جاتی ہے جبکہ نیچول سرفیس پہ ایر جو ہے وہ تھوڑی آرام سے موف کرتی ہے جس کے نتیجے میں ان کو اوپر کی طرف جو ہے لیفٹ ملتی ہے ان کی بوڈی اوپر کوٹتی ہے برڈز کے بوڈی میں ایک اور بہت یونیک ایڈیپٹیشن پائی جاتی ہے کہ ان کی بوڈی کورڈ ہوتی ہے جو کہ ونگ کو لارڈ سرفیس ایرہ پروائیڈ کرتے ہیں تاکہ برڈز جو ہوا میں سٹے کر سکیں اس کے علاوہ یہ فیڈرز ان کی بوڈی کو وام رکھتے ہیں تاکہ یہ فلائی کرنے کے لیے انف انرجی پڈیوس کر سکیں اور جو انرجین کی بوڈی میں پڈیوس ہو رہی ہے اس کو بھی بوڈی کے اندر جو ہیں کنزرف کرتے ہیں تاکہ آؤٹسائیڈ انوارمنٹ میں لوس نہ ہو اب آپ برڈز کی بوڈی کو دیکھیں تو ان کی بوڈی آپ دیکھیں سٹیم لائنڈ ہوتی ہے تاکہ یہ ہوا میں ایزیلی موف کر سکیں سٹیم لائنڈ بوڈی کیسے ہوتی ہے آپ جانتے ہیں یہ ڈیفرن طرح کے آپ کو فیڈرز دکھائے جا رہے ہیں جو برڈز میں پریزنٹ ہوتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر سٹیم لائنڈ بوڈی دکھائی تاری برڈ کے بوڈی آپ دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نیرو ایٹ بوٹ اینڈ سے آپ دیکھیں اس اینڈ سے بھی اور اس اینڈ سے بھی یہ نیرو ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایر موف کرتے ہوئے بڑی آسانی سے یہ ایر میں فلائی کر لیتے ہیں ایر جو ہے بہت ایزیلی ان کے اوپر سے موف کر جاتی ہے ڈیو تو در سٹیم لائنڈ بوڈی بہت کل بیسے ہی ہے یہ جیسے فیش کی بوڈی کے اوپر سے پانی جو ہے اس کے سٹیم لائنڈ ہونے کے ویڈا سے ایزیلی موف کر جاتا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ کو بھی دکھایا جا رہا ہے کہ سٹیم لائنڈ شیپ کی وجہ سے ایزی مومنٹ ہوتی ہے ایر کی یا وارٹر کی فروم دا بوڈی آفت اوگنیزم اس کے علاوہ جو فیدرز ہیں یہ ان کی بوڈی بہت سموتلی پریزنٹ ہوتے ہیں تاکہ ایر جو ہے ایزیل ان کی بوڈی سے کے اوپر سے فلو کر سکے یعنی کہ باہر کو نکلے بھی نہیں ہوتے بلکہ بلکہ بوڈی کے ساتھ پریزنٹ ہوتے ہیں سموتلی لائے کر رہے ہوتے ہیں تاکہ آسانی سے ایر ان کی بوڈی کے اوپر سے موف کر سکے اور ان کو ریزیسٹنس کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کے علاوہ جو برڈز ہیں ان میں دو طرح کی فلائٹ پائی جاتی ہے ایک یہ پیسیبلی فلائٹ کرتے ہیں بائی گلائیڈنگ اور ایکٹیبلی فلائٹ کرتے ہیں بائی فلاپنگ دیئر ونگز وہ ان دونوں کی فلائٹ کو پڑتے ہیں اب یہاں پر بھی آپ کو دکھایا جا رہا ہے برڈز کی آپ دیکھ رہے ہیں سمیٹریکل ونگ جو ہے یہ ایسا ہوتا ہے جس میں جو دونوں سفیسز ہیں وہ سیم ہیں تو ایر جو ہے وہ دونوں طرف سے ایک ہی رفتار سے موف کر رہی ہے اور جو برڈ ہے اس کو کوئی لیفٹ نہیں مل رہا لیکن یہاں پر آپ دیکھیں اگر کرف سفیس ہوگی تو کیا فائدہ ہے کہ جو ایر ہے وہ اوپر کرف سفیس سے بہت تیزی سے فلو کر رہی ہے اور نیچے والی سفیس سے سلولی موف کر رہی جس کی وجہ سے نیچے ایر زیادہ ہے پریشر ہائی ہوگا ایر کا اور اوپر زیادہ تیزی سے موف کرنے سے ایر کا پریشر کم ہو جائے گا اور جو برڈ ہے اس کو اوپر کی طرف لیفٹ ملتی ہے اب ہم برڈز میں پیسی فلائٹ کو ڈسکس کرتے ہیں پیسی فلائٹ کا مطلب ہوتا ہے انرجی استعمال کے بغیر ایر کرنس کے ساتھ ہی برڈ کا فلائی کرنا جب برڈ گلائٹ کرتے ہیں اس کو گلائڈنگ بھی کہتے ہیں سورنگ بھی کہتے ہیں برڈ سے پلائٹ کرتے ہیں تو ان کی ونگز جو ہے ایکٹ کرتے ہیں اس ایرو فائل ایرو فائل کیا ہوتے ہیں ایسی سموود سرفیس جو کہ ایر کے ساتھ ایک اینگل بنائے اس سے کیا ہوگا ایر جو ہے وہ اس کو اوپر کی طرف اٹھائے گی اور کتنا اوپر کی طرف اٹھائے گی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ونگز جو ہے وہ ایر کے ساتھ کتنا اینگل بنا رہے ہیں جتنا اینگل زیادہ ہوگا اتنی ہی لیفٹ زیادہ ہوگی آپ دیکھیں یہاں پر آپ کی برڈ گلائٹ کرتا ہے نظار آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے ونگز کو فلاپ نہیں کر رہا پلس آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ ونگز کو پروں کو سائٹ سے دیکھیں تو آپ کو یہ اوپر پر سرفیس کرو نظر آتی ہے یہاں تو سمودھ ہوتی ہے تھوڑی سی اندر کی طرف ہوتی ہے کنکیو ہوتی ہے اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ کو ونگ دکھایا جا رہا ہے سائٹ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ونگ ہے اس کی اپر سرفیس کروڈ ہے نیچول سرفیس سمودھ ہے اب ایر چوہے وہ ہوریزونٹلی فلو کر رہی ہوتی ہے جب ایر اپنے کے راستے میں کوئی بھی سولیڈ اوبجیکٹ آتا ہے تو وہ سپلٹ ہو جاتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ونگ کے بروڈر اینڈ پہ یہ بروڈر اینڈ ہے اور یہ نیرو اینڈ ہے یہ تھن ہے اور یہ تھک ہے اس اینڈ پہ آگے یہ ایر جو سپلٹ ہو رہی ہے اوپر کے طرف موف کر رہی ہے اور اس کے یہاں نیچے ونگ کے نیچے سے موف کر رہی ہے اب اوپر والی ایر جو ہے وہ کارش سافیس ہونے کی وجہ سے یہاں سے بہت تیزی سے موف کر جائے گی جو ایر ہر اس کی ویلوسٹی ہائی ہوگی یہاں پر ایر کی ویلوسٹی کم ہوگی سپیڈ کم ہوگی جس کے لئے سے یہاں پر ایر کا پریشر زیادہ ہوگا اور اوپر کے طرف ایر کا پریشر کم ہوگا جس کے لئے سے بٹ اوپر کو لیفٹ ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ونگ ہے یہ بلکل ہوریزونٹل نہیں یہ تھوڑا سا اوپر کو اٹھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے یہ ایر کرنڈ کے ساتھ جو ہوریزونٹلی موف کری ہیں اینگل بنا رہے ہیں جتنا ہی اوپر کو اٹھا ہوا گا اتنا ہی اس کا اینگل زیادہ ہوگا لیکن خاص ہر سے زیادہ اینگل بنائے گا تو پھر ایر جو ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کرے گا بلکہ جو فلائے اس کی فلائے کرنے میں ریزسنس کا سامنے اس کو کرنا پڑے گا اس کے لئے بھی اس میں کچھ سٹکٹرز ہوتے ہیں جو اس کو ایر میں ٹربولینس کو یا ایر میں آنے والی جو ڈسپرشن ہے اس کو کم کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں امہارال یہ جو اینگل ہے یہ اینگل اس کو اوپر کی طرف لیفٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اب آپ کو دیکھیں یہ ہی دکھایا جا رہا ہے کہ یہ کرو سفیس سے ایر بہت تیزی سے موف کر رہی ہے حالانکہ یہ لانگر ڈسٹنس ہے لیکن یہاں پہ ایر کی موفمنٹ زیادہ تیزی سے ہو رہی ہے بنسبت لور سفیس کے جہاں پہ جو ایر اس کی ویلوسٹی کم ہے جس کی وجہ سے حالانکہ ڈسٹنس شورٹر ہے لیکن ایر کی سپیڈ کم ہے جس کی وجہ سے یہاں ہائی پریشر ہے ایر کا زیادہ دباؤ ہوگا ہوا کا اوپر ہوا کا دباؤ کم ہونے سے نیچے کیونکہ زیادہ دباؤ ہے تو نیچے سے برڈ جو اوپر کو اٹھے گا ایکٹی فلائٹ کیا ہوتی ہے ایکٹی فلائٹ کا مطلب ہوتا ہے انرجی استعمال کر کے فلائی کرنا جب ایر جو ہے وہ برڈ کو فلائی کرنے میں ہیلپ نہیں دیتی وین وین لیٹل اور نو سپورٹ کین بی گین فم اپورڈ ایکران تا سیم ایفیکٹ کین بی اچھیر برڈ تو برڈ کیا کرتے ہیں اپنے ونگز کو فلائپ کر کے اسی ایفیکٹ کو خود اچھیر کرتے ہیں ہوتا کیا ہے جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں برڈ جب وہ ایر میں موف کر رہے ہوتے ہیں تو ایر ان کی اپر سفیس زیادہ دیل سے موف کرتی ہے اس کمبینٹ لوگ سفیس جس سے کیا ہوتا ہے اپر سفیس پہ ایر کا پریشر یا ہوا کم ہو جاتا ہے لوگ سفیس پہ ہوا کا پریشر جو ہوتا ہے نیچے والے سفیس پہ ہوا کا پریشر زیادہ ہوتا ہے اس کے وضع سے جو برڈ ہے اس کو اوپر کی طرف ہوا میں لیفٹ ملتی ہے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی یہاں پر بتایا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر سے ہوا تیزی سے موف کر رہیے اس کمپینٹ ٹو دا لور سائیڈ آف تا ونگ جس کی وضع سے یہاں پہ ہوا کا پریشر زیادہ ہونے سے اوپر ہوا کا بشور کم ہونے سے برڈ جہیں اوپر کو اٹھنے چلے جاتے ہیں